دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کے لئے بدعا نہ کریں کوشش کریں کہ دعا نکلیں ہر ایک کے لئے حضور پاکیسی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جو دشمن ہوتے تھے ان کے لئے بھی جب تجد پڑھتے تھے ان کے لئے دعا کرتے تھے اے اللہ ان کو عدیت دے ان کو سیدھے راستے بھی لگا دے میں اب پاکستان میں گیا ہوں کتنی پرشانیاں دیں ہیں بڑے بائی نے لیکن پھر بھی اس کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو عدیت دے اللہ اس کو سمجھ دے دے اللہ اس کو انصاف دے دے کہ عبیب شاہ نے ساری زندگی اس کے ساتھ کام کیا چاریس سال اس کی ساری زندگی ضائع کی اس نے اس کو کراچی میں بڑے بائی کو بنانے والا عبیب شاہ ہے اللہ کے بعد جس نے عبیب شاہ نے محنت کیا دن رات محنت کیا اپنے بچوں کو چھوڑ دیا اپنا گاؤں چھوڑ دیا کراچی میں ساری زندگی سب دنیا کو پتا ہے سب کو پتا ہے لیکن اس کو جب وہ اس کا عصد جب دیا تو اس کو ایک کپڑے پر جوڑا تھا اور ایک جوتیاں تھی اس کو اور گھر سے دھکے دے کے نکالا لیکن اس کے بوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ادھر بیجنا تھا اس کے بعد فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے امریکہ میں بیئی دیا اللہ تعالیٰ پر یقین کرے اللہ تعالیٰ ایک در اگر بند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرا در کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے کیونکہ روزی کا ذمہ اس نے اٹھا لیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں روزی جتنی میں لکھ دیا ہوں میں اتنی نہیں دوں گا مرتے دم تک تم اتنی روزی کھا کے یہ دنیا سے جاؤ گا بڑے بھائی کے لئے بھی میں دعا کرتا ہوں جانشاہ بھائی کے لئے کہ اللہ ہے اللہ اس کو دعا دے ابھی اس کے عمر بھی اتنی ہوگی یا بیمار بھی رہتا ہے یہ بھی ہوتا ہے تو اس کا بیٹا ابھی ہتکشی کی اس کے بیٹے نے وہ اللہ گھرہ گھر کے آلاتوں کی وجہ سے اس نے ہتکشی کی اور بچارہ ہمارا بیتیجہ سب سے اچھا بیتیجہ وہ تھا جو انصاف پر بات کرنے والا ابھی شب بھائی کے حقوق کے لئے لڑنے والا اپنے باپ کو کہتا تھا کہ ابھی شب انکل کو اس کا ثابت دو یہ کرو وہ کرو اس کی کوئی نہیں سنتا تھا لیکن آخر کار بچارہ ہو ہار گیا اپنی جان کو اس نے اپنے آن کو فاسی دے دی تو کتنا بڑا صدمہ اس کے بعد انسان کو چینج ہو جانا چاہیے بدلی اپنی تقدیلی آنی چاہیے اس کی زندگی میں لیکن جانشاہ بھائی کو پھر بھی وہ زمینوں میں اور جیے وہ لڑائیوں جگڑوں میں ہمارے ساتھ آخر مجھے باغنا پڑا پاکستان سے باغ کے پھر آیا میں گیا تھا امن اور سکون اور صلح کرانے لیکن آگے سے کیا مجھے صلح کیا ملا لیکن پھر بھی میں نے کہا میں نے اپنا کام کیا صرف اور صرف اللہ کی خاطر اللہ خوش ہوتا ہے کہ دو انسان آپس میں مل جائیں صلح صفائی ہو جائیں تو اس لیے اور میں نے نبی پاکستان صلی اللہ ان کا یہ طریقہ کہا تھا ان کے چاچا اپنے رشتے دار یا جتنے بھی کتنا کتنا ظلم کرتے تھے لیکن پھر بھی وہ ان کو منانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ اس میں مل جائیں آپ اس میں صلح صفائی ہو جائیں اللہ کو مان لو ایک اللہ کو مان لو تو یہ ہے کہ یہ انشاء بھائی کو اللہ تعالیٰ عدایت دے اور آخرت اس کی صحیح کرے ابھی دیکھیں اتنی عمر ہوگی اس کی وچارے کی تو بیمار بھی ہوتا ہے کبھی کیا پرشانیاں کبھی بیٹے کی طرف اسے پرشانی کبھی دوسرے بیٹے کی طرف اسے پرشانی کبھی کیا پرشانی کبھی کیا پرشانی کبھی گھر میں چوریاں کراچی میں چوریاں گاؤں میں آتا ہے ہمارے پیچھے لگتے ہیں پیچھے کراچی میں اس کے گھر کی چوریاں ہو جاتی ہیں کبھی سونا چوریاں ہو جاتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو سمجھائے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ اس کو توفیق تا فرماتے بس آمین